السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹوار پروگرام صفائی پاکیزگی اور طہارت نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے صفائی اور پاکیزگی کے حوالے سے وہ ہے ماحول کی صفائی اور پاکیزگی ماحول کی صفائی اور پاکیزگی میں بہت سی چیزیں ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرامز میں بھی بات کریں گے لیکن آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہوں گی وہ ہیں درخت کے حوالے سے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کی آؤ بکاہ میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری حیاتِ طیبہ حیاتِ زندگی میں جو کام دے رہی ہے وہ ہے اکسیجن اکسیجن ایک ایسا سبسٹنس ایک ایسی گیس ہے جس کے بغیر اگر یہ نہ ہو تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی درخت اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے لیکن پہلی ہم جہاں سے بات شروع کریں گے وہ یہ کہ سب سے پہلے درخت کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے جہاں اللہ تعالی نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی اور منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور پھر وہی ہوا کہ کھا لیا اور پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر بھیج دئیے گئے دوسرا ذکر جو ہمیں درخت کے حوالے سے ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے جب آپ کوہ تور پر جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب مدین سے نکل کے جب آپ جا رہے تھے ایجبٹ کی طرف تو اس وقت راستے میں جو اس وقت راستے میں آپ سہرائے سینہ میں اور پھر کوہ تور پہ آپ کی ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات کس طرح تھی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا وہاں بھی آپ جہاں کھڑے تھے وہاں بھی یہ ذکر آتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور ذکر ملتا ہے اور وہ ذکر ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہِ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دیے رہا ہے اور یہ جو کلمہِ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے جو دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں ایک مفہوم ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ ایک مسلمان کی طرح ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر وہ موجود تھے اور ان کو یہ جواب آتا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تو اکثر صحابہ نے جو ڈیزرٹ کے جتنے بھی درخت ہوتے ہیں ان کے آپ سب نام لینے لگے لیکن آخر میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آخر وہ درخت کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے اور اس وقت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں یہ جواب جانتا تھا اسی طرح ایک اور درخت کا ذکر آتا ہے اگر آپ کو یاد ہو صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی افواہ اڑی تھی کہ جب وہ گئے تھے مکہ بات کرنے کیلئے اہل مشرقین سے تو افواہ یہ اڑی تھی کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے ان سے ایک بیعت لی تھی جو بات نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی اور آپ نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے نام سے آپ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا کہ اگر یہ افواہ سچی ہوئی تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور وہ جو بیعت لی گئی تھی پھر وہ بعد میں بیعت رجوان کے نام سے مشہور ہوئی تو یہ بھی ہمیں ایک درخت کا ذکر قرآن میں ملتا ہے پھر اسی طرح ہمیں وہ بھی درخت کی ہم بات سن رکھی ہوگی آپ لوگوں نے جس درخت کے پاس بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارک دیا کرتے تھے پھر آپ سے کہا گیا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں پھر جب آپ کے لیے وہ ممبر بنا دیا گیا خطبہ دینے کے لیے تو جو درخت تھا وہ خود درخت رویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اس کے پاس نہیں بیٹھ کے خطبہ دیا کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے اس درخت کو ایک طرح سے دلاسا دیا تھا تو بہرحال یہ کچھ ایسے درخت ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے ناظرین ہمیں خود اپنے طور پر یہ سمجھنا ہے کہ درخت اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور درخت کے لگانے میں بھی بڑے فائدے ہیں درخت کو کٹنے میں بھی بڑا نقصان ہے لیکن at the same time کچھ درخت ایسی بھی ہیں جو ہمارے فائدے کے نہیں ہیں لیکن at the same time کچھ درخت ایسے ہیں جن کے بارے میں اگر ہم جان لیں گے اور اگر ہم ان کو لگائیں گے تو ہمیں دوہرہ فائدہ ہوگا ناظرین اس سے پہلے کہ ہم درختوں کے فوائد جانے بہتر ہوگا کہ ہم اس کے وہ disadvantages سمجھ لیں جو درخت کٹنے کی وجہ سے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کی اس دنیا میں جہاں انسان ایک دوڑ دھوپ میں لگاوا ہے اتنی تیزی ہے ہر چیز میں وہاں وہ باز وقت ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو اس کے اپنے ہی ماحول کے لیے اچھے نہیں ہیں لیکن کیوں کہ لاعلمی کی بنا پر انسان یہ کام کر جاتا ہے تو بعد میں اس کا افسوس زندگی بر رہتا ہے کیوں کیونکہ ایک درخت کو جب ہم لگاتے ہیں تو وہ کچھ عرصہ لیتا ہے گروہ کرنے میں کچھ درخت تو کم از کم جیسے خجور کا درخت ہے آپ دیکھیں وہ تقریباً چار سے پانچ سال لیتا ہے گروہ کرنے میں پھر بعضوں کا کچھ درخت ہیں وہ پھل بہت دیر سے جا کر دیتے ہیں کچھ درختوں کو اپنی ٹرنکس کو بنانے میں کتنا عرصہ لگتا ہے کچھ درختوں کو چھاؤں دینے میں کتنا عرصہ لگتا ہے آپ دیکھیں یہ ایک پورا پروسس ہے اللہ کا ایک نظام ہے دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں درخت جو ہیں کہ ان کا جتنا ون تھرڈ اگر باہر ہے تو ٹو تھرڈ ارت کی کرسٹ کے نیچے موجود ہے جس نے پوری اس کو ہولڈ کیا ہے اسی طرح درختوں کی جو جڑے ہیں زمین کے نیچے جانے کا کوئی مقصد ہے ان کا اور یہ اللہ کی کائنات کا ایک نظام ہے کہ کیا پانی اور کیا ہوا اور درخت اور پہاڑ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے کام میں اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو پھر امید ہے کہ شاید ہم بلا وجہ کے جو درخت کاٹ دیتے ہیں یا بلا وجہ کا ہم جو آئے دن اپنے چھوٹی چھوٹے کاموں کے لیے ہم لکڑیوں کو بے جان کر دیتے ہیں شاید اس میں کمی واقع ہو جائے گی پہلی چیز ناظرین اس کے disadvantage میں جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ global warming کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں اور global warming کی وجہ کیا ہے اس کی جو major reason ہے اس کا reason یہی ہے کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورج کی جو شوائیں direct جو زمین پر آ کر لگتی ہیں اگر درخت ہوتے ہیں تو وہ شوائیں break ہو جاتی ہیں وہ اس طرح سے reflect earth سے نہیں کرتی جس طرح سے وہ درختوں کی وجہ سے روک لی جاتی ہیں لیکن اگر درخت ہی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے سورج کی جو شوائیں ہیں وہ direct earth کو آ کے land کو آ کے جب وہ touch کریں گی hit کریں گی تو جب وہ reflect back کریں گی اس کا مطلب کیا ہے کہ temperature بھڑ جائے گا اور میرا خیال سے آپ اس بات سے ضرور agree کریں گے کہ واقعی اب ہمارے temperatures میں بہت تضاد آنے لگ گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سردیاں جو تھیں وہ ہمارے اپنے پاکستان میں مارچ کے مہینے تک اپریل کے مہینے تک ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ نہیں ابھی ہلکی ہلکی تھنڈ جو ہے اب جا رہی ہے اب اگر آپ سے میں کچھ سال پہلے سے پوچھوں کہ سردیاں کب آتی ہیں اور کب جاتی ہیں تو شاید ہم بمشکل ایک ہی مہینے کا نام لے لیں گے یا تو December یا January اور اس دفعہ تو آپ دیکھیں کہ مارچ کے آخر سے ہی گرمیاں شروع ہو گئیں similarly آپ دیکھیں کہ بارش بارش اپنے منسون سیزن میں آپ دیکھیں کئی سالوں سے منسون سیزن میں بارش ہمیں اس طرح سے ملی ہی نہیں ہے اسی طرح ان علاقوں میں جہاں برف پڑتی ہے تو وہاں برف اپنے ان ٹائمز پر نہیں پڑ رہی بلکہ ان ٹائمز پر پڑ رہی ہے جس وقت ہم برف کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے اسی طرح جہاں گرمی پڑ رہی ہے وہاں گرمی اپنے اگر فار اگزامپل 34 ڈگریز پڑ رہا تھا یا 28 ڈگری پڑ رہا تھا جن علاقوں میں اب وہ 34 کا 38 ہو گیا 28 کا 32 ہو گیا تو temperature کی جو fluctuation ہے اس میں بہت بڑا global warming کے اندر جو بنیادی ہمیں reason ملتا ہے وہ یہ کہ درختوں کو کٹا جا رہا ہے دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ درخت جو ہیں وہ صرف انسانوں کو فائدہ نہیں دیتے بلکہ یہ بہت سے پرندوں کا habitat بھی ہے اور بہت سے جیسے squirrels وغیرہ ہیں اس قسم کے جو جانور ہیں چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے تو پرندوں کی آپ کو چہچہ ہارٹ کی ایک شور سنائی دیتا ہے کہ وہ درختوں میں جا کے اپنے گھونسلوں میں اپنے گھروں میں یا اپنی درختوں کی برانچز پر اپنے سونے کا انتظام شروع کر دیتے ہیں بہت سے پرندے اسی طرح بہت سے پرندے اس میں اپنے بچوں کو جب بچے دیتے ہیں تو ان کے نیسٹ باقیدہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم درخت کاٹے ہیں تو صرف اپنا نقصان نہیں کرتے بلکہ ہم ان تمام چرند پرند کا جو ہیبیٹ آٹ ہیں وہ ہم ان سے چھین لیتے ہیں تیسرا نقصان جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ بہت سے درختوں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں اور مختلف دوائیوں کے اجزاء جو ہیں وہ درختوں سے لیے جاتے ہیں آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج زمین پر نہ رکھاؤ لیکن اگر انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اس علاج کو کارٹ دے گا تو پھر وہ کہاں جائے گا اور کہاں سے اپنے بیماریوں کے علاج کرے گا تو ہربل ٹریٹمنٹ جتنی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں پھر وہ ختم ہو اسی طرح چوتہ نقصان آپ دیکھیں بارش کے حوالے سے جب ہم درخت کو کارٹ دیں گے تو کیا ہوگا کہ جب تیز دھار بارش جب ہوتی ہے تو وہ سیدھی کی سیدھی جا کے زمین کو ہٹ کرے گی زمین کو جب وہ ہٹ کرے گی تو اگین وہاں پر ایروزن بنے گا ایروزن کا مطلب کیا ہے وہ وہاں کھڑا کر دے گی اور وہ جو کھڑا کرنا ہے تو اس کی وجہ سے جب ڈائریکٹ پانی جو ہے وہ ایروزن پیدا کر دے گا تو ظاہر ہے اس سے پھر لینڈ سلائٹس کے چانسز بھڑ جائیں گے درخت اس کے برقس کیا کرتے ہیں درخت کی جو روٹس ہیں ان کی جو جڑے ہیں وہ زمین کے نیچے اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک تو بارش کی جو سپید ہے وہ درخت پر جب گرتی ہے تو وہ تھمتی ہے اسی طرح جو روٹس ہیں وہ پانی کو ایبزورپ کر لیتی ہیں اور زمین کے اندر اس کو ٹھہرا دیتی ہیں بنسبت کے وہ نکل جائے اسی طرح آپ دیکھیں اگر درخت کٹتے رہے تو فلڈز جو ہیں ان کی جو ریٹ ہے وہ بھڑ ان کے آنے کی جو تعداد ہے وہ بھڑ جائے گی کیونکہ ان کو کو کوئی رکاوٹ نہیں ملے گی اور جب فلڈز آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کر جو جو پولیوٹنٹس ہیں ان کو بھی دریا یا سمندر کے اندر یا انفیکٹ سمندری کے اندر جا کر اس کو گرا دیتے ہیں تو درخت جو ہیں وہ فلڈز کے اندر بھی بہت رول پلے کرتے ہیں اور اگر درخت نہیں ہوں گے تو یہ رول پلے نہیں ہو سکے گا اسی طرح آپ دیکھئے کہ جو واتر سائیکل ہے وہ واتر سائیکل چینج ہو جائے گا اور پھر گرمی جو ہے وہ شدت کی بھڑتی جلی جائے گی اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ سب سے جو آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آکسیجن کا نقصان کیونکہ درخت جو ہیں وہ ماحول سے کاربن ڈائوکسائیڈ کو سک کرتے ہیں دن کے وقت وہ لے لیتے ہیں اندر اور رات کو ریلیز کرتے ہیں تو دن بھر جب وہ کاربن ڈائوکسائیڈ لیتے ہیں تو جب وہ ریلیز کرتے ہیں تو وہ آکسیجن کی شکل میں ریلیز کرتے ہیں جو ہمارے سانس لینے کے لیے خوشکوار ہے اور اگر درخت ہی نہیں رہیں گے تو بتائیے ہوا میں آکسیجن کا تناسب کیا رہ جائے گا ناظرین بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ درختوں کے فوائد کیا ہیں ظاہر ہے کہ جو ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں سب سے پہلے تو اگر وہ نہیں کٹیں گے تو وہی ڈیس ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز میں بدل جائیں گے سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو ٹریز جو کامبیکٹ کرتے ہیں گرین ہاؤس گیس کا آپ دیکھیں کہ جب ہم فوسل فیولز کو جب ہم جلاتے ہیں اس سے جو کاربن ڈائوکسائیڈ اٹھتی ہے وہ سب کے سب درخت جزت کر لیتے ہیں جزت کرنے کے بعد وہ اس کو آکسیجن کی شکل میں باہر دیتے ہیں آپ دیکھئے کہ تقریباً ایک ایکڑ جو زمین ہے اس میں جو کاربن ڈائوکسائیڈ درخت جو ابزورپ کرتے ہیں وہ تقریباً اتنا عرصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو چھبیس ہزار کلومیٹرز آپ ڈرائیو کریں جتنا آپ ڈرائیو کرتے ہیں وہ ایک ایکڑ میں اتنا کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے وہ ابزورپ کر لیتا ہے درخت جو ہے اسی طرح ہوا جو ہے وہ اس کو صاف کرتی ظاہر ہے جب اس میں اکسیجن زیادہ آئے گی تو ہوا خود بخود صاف ہوگی کیونکہ اس میں سے کاربن ڈائوکسائیڈ ختم ہو رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ تقریبا 10 فیرنہائٹ تک فائدہ آتا ہے temperature نیچے آتا ہے شہروں کا بھی اور گاؤں کا بھی energy جو ہے آپ دیکھیں ہمارے جو air conditioner کیوں زیادہ چلتے ہیں اس لئے کہ ہمیں کیونکہ temperatures اتنے ہائے ہیں تو جتنے درخت ہوں گے تو energy کو آپ یوں سمجھ لیجئے یہ تقریبا 50% energy جو ہے وہ save ہو سکتی ہے اسی طرح جو جو thirsty lawns ہمارے جو غاز پہ vapors بن کے جو اڑ جاتے ہیں فورا اس کو درخت جو ہے وہ اس کو بھی control کرتے ہیں اسی طرح water pollution کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو pollutants جو floods کے ساتھ ہی جو سمندر تک لے جاتے درخت اس کو روک دیں اسی طرح soil کی جو erosion ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈائریک پڑے گا کھڑے پڑیں گے تو وہ اس کو بھی درخت بچا لیتے ہیں اسی طرح بچوں کے لیے ultra violet رے سے بچاتے آج کھر آپ نے سن رکھا ہے کہ cancer کی بیماری بڑی عام ہوئی ہے تو لہٰذا یہ جو ہے جو UVB exposure کو about 50% reduce کرتا ہے اسی طرح ظاہر ہے یہ ہمارے لیے fruits بھی provide کرتے ہیں درخت آپ دیکھیں ہماری سبزیاں ہمارے جو پھل ہیں ہمیں وہ سے ملتے ہیں پھر یہ بہت سے ان کے habitat ہیں پرنچ رنط کے اسی طرح آپ نے ایک سروے تھا جس میں یہ انہوں نے نکالا کہ violence جو ہے جن علاقوں میں درخت زیادہ ہیں وہاں پر کمپیرٹیو وائلنس کم ہوتی آپ دیکھیں جتنا خوشگوار محول آپ کو ملتا ہے اتنی طبیعت میں سکون اور بہتری ملتی ہے بہت سے سیزن جو ہمارے چاروں سیزن ہیں ان کی پہچان درختوں کے پتوں سے ہونے لگتی ہے برف کا موسم اور سردی کا اور بہار کا آپ دیکھیں فوراں پتا چل جاتا ہے کون سا موسم اسی طرح ایکنومک ایکنومک گروت ملتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں درختوں کے ہونے سے درختوں کی رکھوالی اور درختوں کی پیداوار کے لئے جتنا آپ کا ایکنومک سیٹ اپ ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ مختلف انداز مزاج کے لوگ جن کو درختوں کا شوق ہے اگانے کا شوق ہے جب اس کی ایکٹیویٹی رکھی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف علاقوں سے لوگ آ کر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اسی طرح سے دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ اس سے ہمیں لکڑی ملتی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نے درخت بلا وجہ نہیں کٹنے لیکن بہرحال لکڑی کا استعمال وہ صدیوں سے ہو رہا ہے اور آج بھی کئی علاقوں میں تو آگ جلانے کے لکڑی کام کی جاتی اور بہت سی چیزیں اسے کارامت بھی بنتی ہیں اسی طرح اس پروپرٹی کی ویلیو کو یہ انکریز کرتا ہے جہاں پر درخت زیادہ ہوتے ہیں عام طور پہ ایک چٹیل کے مقابلے میں جہاں گرینری ہوگی اس پروپرٹی کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی ناظرین میں آپ کے سامنے کچھ ایسے نام لے رہی ہوں جو ہم نہیں لگانے کیونکہ آپ دیکھیں گھوڑا ہے مثال میں آپ کو دوں گی گھوڑے بھگانا ہے بھگانا ہے اس پہ چیزیں لات کے لئے جانی ہے وہ سب کر سکتا چڑھائیں چڑھا لیں وہ وہ چڑھ لے گا اسی طرح کچھ درخت ہیں گو کہ اللہ کی بناوٹ ہے لیکن کچھ جگہوں کے لئے وہ ٹھیک نہیں ہے پہلا جو درخت کا نام ہے وہ ہے eucalyptus اس کو آپ کونو کے نام سے بھی کافی آپ نے سنا ہوگا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو زمین کا پانی ہے اس کو کھینچ لے گا کھینچ اس طرح سے دیکھا اسلام آباد میں آپ کو یہ بہت درخت نظر آئے گا اب بعض زکات ہوتا ہے کہ اس کے بعد کے نقصان کیا ہوں گے تو یہ بھی یہ کرتا ہے کہ یہ نمی کھیچ لیتا ہے اور پھر بعد میں یہ زمین کو بنجر کر دے گا اسی طرح الیسٹونیا کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے اور پیپر ملبری کے بارے میں ایک اور جو بڑا نقصان ہے وہ یہ اس سے پولن بہت ہوتی ہیں تو ہم ایک اور نام سنیں گے ووٹر ہائیسنس یہ بھی اسی طرح نقصان دے ہے اس کو نہیں لگانا ہم نے اور لنٹانا کمارا اور ربر پلانٹ گل اپنے محول کو بہت فائدہ ہو جائے ناظرین میں آپ کے سامنے کچھ اپنا ایسے درخت کے لوں گی جو بہت فرینڈلی انوائرمنٹ کے ہیں اور ان کو لگانا جو ہے وہ بہت فائدے مند ہے یہ جو میں نام آپ کے سامنے لوں گی یہ وہ والے درخت ہیں جو رات ریلیز ہوتی ہے لیکن یہ جن کے میں نام لے رہی ہوں یہ اتنے فرینڈلی ہیں کہ یہ رات کو بھی آکسجن کرتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے ایک تو ایرکا پام دوسرا نیم کا درخت یہ بھی اسی طرح بہت فرینڈلی ہے پھر ہے سنیک پلانٹ جس کو سامپ والا پودا آپ دیکھیں گے تو اس کی شکل بلکل آپ کو سامپ جیسی لگے گی اسی طرح ایلو ویرا ایلو ویرا تو آپ کو پتہ ہے اس کی اور بہت سی خوبیاں ہیں تو یہ بھی ان وائیمنٹل فرینڈلی ہے اسی طرح گربرا اس کو آم زبان میں اورنج بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر اورنج کلر کا پھول بھی لگتا ہے پھر ہے christmas cactus اور پھر ہے تلسی کا تلسی گرین والی یہ اگر آپ لگائیں تو یہ بھی ان وائیمنٹل فرینڈلی ہے اسی طرح پیپل اور پیپل کے بعد orچڈ ٹری جو ہے وہ بھی اس میں گلابی گلابی پھول آتے ہیں تو یہ تقریبا نو درخت ایسے ہیں جو رات کو بھی oxygen دیتے ہیں اور ان کے اندر اپنا ہی ایک سسٹم جو پورے محول کے لیے بہت کارامت ہے ناظرین ان ناموں کے ساتھ مجھے امید ہے جتنے فوائد اور جتنے disadvantages ہم نے درختوں کے حوالے سے شیئر کیے آپ کے لیے یہ انفرمیشن بہت کارامت ثابت ہوگی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور جب بھی درخت لگائیں تو ان درختوں کو ضرور لگائیں اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و بی حمد اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفر و اتوب الی